تو بھارت نے خود ہی بولٹ ٹرین بنانے کی شروعات کیا کر دی؟ اب تو جاپان کی کمپنیاں بھارت سے بولٹ ٹرین کے پروجیکٹ کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ دراصل حال ہی میں بھارت کے ریل منسٹر اشوینی ویشنو نے خود بھارت میں انڈیجنسلی بولٹ ٹرین بنانے کا ڈیسیجن لیا ہے۔ کیونکہ ابھی تک ممبئی اور احمد آباد کے بیچ جو بولٹ ٹرین چلائی جانی ہے اسے ہم جاپان سے خریدنے والے ہیں۔ لیکن جاپان نے اچانک سے اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ یہ ہمارے لیے کافی زیادہ کاسٹ ایکسپینسیب لگ رہا ہے۔ لیکن جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی کمپنیوں کے دوارا اس کی قیمت کو بھارت کے لیے مہنگا کرنا ان پر کتنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ شاید جاپان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے بھارت کے ریل منسٹر نے یہ کہا کہ اب ہم بھارت میں بولٹ ٹرین کو ڈیولپ کریں گے جس میں انڈین ریلوے کنسٹرکشن اینڈ مینیو فیکچرنگ کی دگج کمپنی آئی سی ایف بولٹ ٹرین کے کنسٹرکشن پر کام کرنا بھی شروع کر چکی ہے۔ اور جب جاپان کی کمپنیوں کو لگا کہ بھارت خود بولٹ ٹرین کے پروجیکٹ پر کام کرنے میں تیزی لارہا ہے تو جو نئی نئی بولٹ ٹرین اور انی ریلوے پروجیکٹ کی شروعات بھارت میں کی جا رہی ہے اس میں جاپانی کمپنیاں خود کام کرنے کے لیے بھارت کے سامنے ہاتھ پھیلارہی ہیں کیونکہ اب جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی کمپنیوں کو اس بات کا ڈر ستانے لگا ہے کہ بھارت انی ریلوے پروجیکٹ میں چین کی مدد نہ لے لیں اور یدی ہم ایسا کرتے ہیں تو بولٹ ٹرین کو بہت ہی جلد اور کم انویسمنٹ میں دوڑا سکتے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی پرپس کے کارن چین سے دور ہٹے ہوئے ہیں پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی کمپنیاں دوبارہ سے بھارت کے سامنے جھکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دراصل بھارت نے سال 2019 میں بولٹ ٹرین دوڑانے کا سپنا دیکھا تھا اور اس سمجھ یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ سال 2026 تک ممبئی اور احمد آباد کے بیچ ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کو تیار کر لیا جائے گا جس میں 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بولٹ ٹرین دوڑائی جائے گی تاکہ ممبئی اور احمد آباد کے بیچ جو یاترہ کا سمجھ ہے وہ لگ بھگ آدھا ہو سکے لیکن اس پروجیکٹ پر جس طریقے سے کام چل رہا ہے یہ پروجیکٹ کچھ زیادہ ہی ڈیلے ہو چکا ہے اور شاید بھارت کی کمپنیاں اکیلے اس پروجیکٹ پر کام کرتی تو اور جلد ہی یہ پورا ہو سکتا تھا لیکن ہمارے پاس بولٹ ٹرین بنانے کی ٹیکنالوجی نہ ہونے کے کارن ہم نے اس میں جاپان کی مدد لی جس میں ممبئی اور احمد آباد کے بیچ جو بولٹ ٹرین کے لیے کوریڈور بنایا جا رہا ہے اس میں پوری طریقے سے جاپان کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ جاپان کی ٹیکنالوجی تو ضرور استعمال ہو رہی ہے لیکن اس میں کام بھارت کی کمپنیاں ہی کر رہی ہیں اور بولٹ ٹرین کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہاں بھی بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہائی ریل پروجیکٹ ہے جس میں بھارت کی آئی سی ایف اور جاپانی کمپنیاں مل کر اس ہائی سپیڈ ریل کوریڈور کا سٹ اپ کر رہی ہیں اچھی بات یہ ہے اس کا لگ بھگ اسی پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے اور ممبئی احمداباد کے اس روٹ پر جس بولٹ ٹرین کو چلایا جائے گا اس کی سپیڈ لگ بھگ دو سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رہنے والی ہے لیکن جاپانی کمپنیاں بھارت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قیمت وصولنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی کمپنی ہتاچی اور کواسکی کا کہنا ہے کہ ایک بولٹ ٹرین کے لیے انڈین ریلوے سے چار سو ساٹھ کروڑ روپے لیں گے جبکہ انڈیا ریلوے یہ نہیں چاہتی کہ اس طریقے کے بولٹ ٹرین کے لیے کیول کچھ ٹیکنالوجی نہ ہونے کے کارن ہم سے زیادہ قیمت وصولی جائے لیکن جاپانی کمپنیوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کے لیے بولٹ ٹرین کو مہنگی کر کے اپنے آپ کا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی ہے کیونکہ جاپان کی بولٹ ٹرین ہمارے لیے مہنگی پڑ جانے کے کارن انڈین ریلوے کی دگج کنسٹرکشن کمپنی مانی جانے والی آئی سی ایف نے بولٹ ٹرین کو بنانے کے کام پر تیزی کر دی جس سے جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی ہتاچی اور کعوہ ساکی کو لگا کہ ان کا کافی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور بھارت میں احمد آباد اور ممبئی کے بیچ بولٹ ٹرین والا پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اسی لیے اب جاپان کی یہ کمپنی بھارت کے آگے جھکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور حال ہی میں خبر نکل کر آئی کہ جاپان کی ہتاچی اور کعوہ ساکی یہ دونوں کمپنیاں بولٹ ٹرین دینے کے ساتھ ساتھ بات کی سوویدھاؤں کے لیے انٹیگریٹڈ کنیکٹیوٹی کی سروس بھی بھارت کو آنفر کر رہی ہے اور شاید جاپان کی کمپنیوں کو بھارت کی اُبھرتی مارکٹ اور ریلوے کی اپیوگیتہ سمجھ میں آنے لگی ہے اور جاپان کی بولٹ ٹرین بنانے والی کمپنی کعوہ سکی اس بات کو سویکارنے کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ بھارت کے ضرورت کی سب ہی موڈیفیکیشن خود کرے گی اور انہوں نے بھارت کی سہائتہ کرتے ہوئے خود کہا کہ ریلوے پروجیکٹ میں بھارت ایک بہت بڑا مارکٹ بنتا جا رہا ہے جس میں جاپان کی یہ کمپنیاں اہم بھومی کا نبھا سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ممبئی اور احمد آباد کے بیچ ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کی لاغت لگ بھگ ایک دشم لب دو لاکھ کروڑ روپے ہونے والی ہے اس پروجیکٹ کے سیٹ اپ ہونے کی لاغت بڑھتی ہے تو ایسے میں یہ پروجیکٹ اور زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں بجٹ کا بھی وشیش دھیان رکھنا ہے فیلحال اس سمیں جاپان کی ہتاچی کواسا کی اور انڈین ریلوے کے بیچ ابھی بھی نیگوشیشن چل رہا ہے کہ جاپان کی ٹیکنالوجی کہاں کہاں پر استعمال کی جائے گی اور کہاں پر اس میں انڈیجنائزیشن رہے گا اور نیگوشیشن سے نکل کر آئے ریپورٹ کی مانے تو جاپان کی یہ کمپنیاں جو بولٹ ٹرین بھارت میں بھیجے گی اس کی فل سپیڈ 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوگی جبکہ 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جائے گی کیونکہ جو ٹریک کوریڈور بنایا جا رہا ہے اس کی کیپیسٹی 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہی رکھی گئی ہے اور یدی نیگوشیشنز فائنل ہوتی ہے تو سب سے پہلے جاپان سے بھارت میں 18 بولٹ ٹرین کو منگانے کی باتچیت چل رہی ہے اور ان سبھی ٹرین کی جو ہائیسٹ سپیڈ کیپیسٹی ہوگی وہ 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہونے والی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یدی ہم فیوچر میں چاہے تو جو انہی ہائی سپیڈ والی کوریڈور ہوں گے ان پر ان بولٹ ٹرینز کو 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک چلا سکتے ہیں اور جاپانی ٹرین مینیوفیکچرر ایسا کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو چکی ہے کیونکہ انڈین ریلوے کی جو پریزنس ہے وہ سنگاپور اور ملیشیا میں بھی کہیں زیادہ ہے اور بھارت کے دوارہ سنگاپور اور ملیشیا میں ریلوے سے ریلوے سے ریلیٹڈ کئی انفرسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھارت کے دوارہ پورے کیے گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہو تو بھارت کے دوارہ ریلوے کمپوننٹ بھی ان دونوں دیشوں میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور اس سمیں بھارت کے ساتھ ساتھ سنگاپور اور ملیشیا میں ریلوے کے بنیادی دھانچے کو بڑھایا جا رہا ہے اور جاپان کی بولٹ ٹرین مینیوفیکچر کرنے والی کمپنیوں کی ان دونوں دیشوں پر نظر ٹکی ہوئی ہے اور اسی کی ہورڈ میں جاپان کی یہ کمپنی ممبئی اور احمداباد کے بیچ ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ بھارت کے دوارہ ہر سال بیس ہزار کروڑ روپے کا ریلوے کمپوننٹ دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جس کے خاطر سنگاپور اور ملیشیا بھی ایک بہت بڑے امپورٹر بنے ہوئے ہیں یعنی کہ دیکھا جائے تو بھارت کی جو ریلوے کے ماملے میں ان دونوں دیشوں میں پہنچ ہے کہیں زیادہ ہے بنائے رکھنا کافی زیادہ ضروری ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممبئی اور احمد آباد کے بیچ ہائی ریل پروجیکٹ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے مطروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نالجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ